خیتی وچوں اجارے داری قتم ہونی چاہیے دیئے وہ تو جگیرداری سی آج کار پوریٹ قتم کرنے لگے جو پگ سنگھ نے ملچتریا سی اور وہ آج ایک کسانی اندولن ایکچلی اس سے چیز رو ہی اگے لجا رہے ہیں کیونکہ آج ایک کسانی اندولن یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ دی لاغت کے انہوں واپس ہونی چاہیے دیئے بھی رہے کہ اس سے سرکار اڈی ہوئی ہے تن ہزار رویاں ورڈ بینکتوں اگریپلٹسر دے اگنز لون لے ہیں اور جو دو ہمیں کچھ ایک کس ہے کھرچے ہیں کہیں دے ہی ایسی بات جتا سانگے یہ پارلیمنٹ وچیس سوال دے جواب وچی مسٹر تومر مسٹر اگریپلٹسی منترے نے کہا اگرناک صاحب تھے کہا شیر پاکسنگ دا سنیا آج دو پاکسانی اندولن دے جہاں اس لڑائی دے مدے نظر دیکھ دے ہیں جڑا کسانا نو اس گربر دے وچھ انہای لڑیاں بندشان دے وچھ لڑنا پہرے ہیں مون جی باتی گیریاں تاکتاں گیریاں رجک خونتے لگیاں نے گیریاں اوہس جماعت نو کرتی جماعت نو خلے لاکے وہ چوندیاں نے کے اسی سارے جنتقداریاں تے قبضہ کر لیے لیکن پاکسنگ دی گیری سچیت ہے انہاں دیاں لکھتا آج دی پروابط کر دیاں نے کسانا جیسے بنیاں ساری دنیا نے ایک میسیج دے رہی ہیں جڑا اس پا ملپب سے پائے جا رہے تھے لوگوں کو ایکس اور ایکس انہوں لے کے آپ نو اور کسانی میں لے کے انہوں نے گور کرنا اس سے انہوں نے شہیطانا تو پریزنا لے کے انہوں نے چھرنا چھرتا دے فولپر کرکے کسان دولاں سے کسانا بھی جیت ہوئے اور کسانی موتا جڑا ہے کسانی سانٹرلائز ہوگے کسانا دے سارے مسئلے ہوتی ہیں موسیقی 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 نظری 아주 زیادہ موسیقی موسیقی نوزوان نو جوان لڑکے تے لڑکیاں کسری رنگچ رنگے ہوئے نکڑی ہے اس اندولندے وچ سنگرش کاریاں کسان چتے بندیاں بلوں چاہے سنگو پاٹر دیکال ہوئے چاہے ٹکری پاٹر دیکال ہوئے چاہے پنجاب دے ٹول پلازا ہون جان دو جیاں تھا دیتے جا رہے ترنے ہون سب چاہتے اکو ہکا دیتا جا رہے ہیں کہ شہید پاک سنگ دا ڈیڑسنے ہیں آج بھی کنا سارتھیک ہے درچک میرے ناڑ اس گالی سیمت ہونگی ساڑے دیش دے نیتا ساڑے شہیدان دے پتاں دے ہار پہنا کے ڈیڑسنے ہیں نو کیول رسمی سماغما تاکی سیمت رکھنا چوندے ہن کی ہے اسل پاردی تصویر کی ساڑے شہیدانے اے ہو جا سپنیادا چتیبیاسی پارت ڈیڑسنے ہیں میرے ناڑ پینل ساڑے جڑے خاص مہمان ایسوڑے جڑ جکے نے پروفیسر جگمون سنگھ چھید پاک سنگھ دے پانجے نے سماجیک لیرہ ناڑ جڑی ڈیوک ہستی ہے ڈاکٹر بدنجی دکھو سوٹا لمبے سمیتوں بدے خیتر جانی پہچانی ہستی مالوندر سنگھ کان نو جان نیتا جڑے ڈیوک ہستی ہے ڈیوک ہستی ہے پہلے سوال کی تکھو دے شید پاک سنگتے ہو دے شید ساتھیان دی شادہ دا دے ریا سنیہا کسانیان دولن دے مدے نظار کنیا کسنیہا سارتھے کہ آج دے سمیچ بھی پرویسا شید پاک سنگھ نے دو فروری انیس سو کتی نو ایک پروگرام لکھے اسے کیونکہ ادھو سپورا نازادی دا مطا چھبی جنوری انیس سو تی نو لاہور ویچ پاس ہویا شید پاک سنگھ انہا دا سوال ایسی کہ متے نارتے لوکان دی دا فردار ہندہ پر لوکان دا پلا کے میں ہوئے گا اور ایک خوبصورتی ہے کہ خودوں نے آٹھ پوائنٹ دا پروگرام دیتا کہ اگر ایک پروگرام نو ایبو گیتا جوے تا لوکانو سوی جڈی احسن پورا نازادی دی کوش چکھی جا سکتے ہونا اور اوڈے چھ پہلا آئے سی کہ کھیتی وچوں ازارے داری ختم ہونی چاہیے اوڈے جگیرداری سی آج کارپوریٹ ختم کرنے لگے دوڑا سوال سی کہ کسانیان دا کرجہ جڑا ہے وہ ختم ہونا چاہیے کیونکہ کرجہ کسان دی اپنی ہونی نہیں ہے کیونکہ جہو نو دی لاغتی نہیں مل دی تو کرجہ چاہیے جاندہ ہے اور ایلار اوہ سوڑے بھی ایک پالسی فالو کیتی جاندی سی جہو کسان کرجے سی جاندہ کرجہ ختم ہونا چاہیے دیسرا پوائنٹ دی چاہیے جہو نو موقع ملے او دو بگیانک طریقے نال ملو جڑیے کھیتی کریے نال سانجے رڑکے کھیتی کریے کہ نال مل ہوئے گا انہاں نے ایڈوکیشن فری دی گل کیتی سی انہاں نے ورکرز دی رائٹ دی گل بھی کیتی اور نال نے بھی کیا کہ کسانہ دے اٹھے بہتا ٹیکسا دا بوجھ نہ پایا جاوے ایڈا ٹیکس جڑا ہے او لے آ جاوے تو میں سمجھا کہ جو پاگ سنگھ نے مل چتریا سی اور او آج یہ کسانی اندولن ایکچلی اسے چیز نو ہی اگے لے جا رہے ہیں کیونکہ آج یہ کسانی اندولن یہی کہہ رہے ہیں کہ بھی او دی لاغت تے انہوں واپس ہونی چاہیے دیئے دی رہے کہ اسے سرکار اڑی ہوئی ہے وہ ہے کہ اسینشل فوڈ آئیٹمز وڑا بیل جڑا اور میں ایک تعلوہ دستے ہیں تین ہزار رویاں ورڈ بینکتوں ایکریکلچر دے اگینسٹ لون لے آئے اور جو دا انہوں نے کچھ ہے کہ کتھ ہے کھرچیاں کہ اندھے یہ اسی بات جدہ سانگے پارلیمنٹ ویچ سوال دے جواب ویچ مسٹر تومر مسٹر کریشی منتری نے کہا تو یہ دا مطلب ہے کہ تُو تھی جتھے باقی ساریاں چیزاں نے او تھے آج جی کارپوریٹ نو تکیا جا رہے ہیں مل کھیتی نو بھی ہو دے حق میں تو اس کر کے میں سمیتا ہے کہ اور دو جی جلی گل ہے کہ سنگھ نے ایک لفظ دو بڑا بار بار یوز کردے تھے کہ انقلابی جذبہ جڑا او قائم رکھنا چاہیے ہیں کہ تُو سی ملک پر سماج نو اگے او داؤن لئی اور میں سمیتا ہے کہ او آج جذبہ جڑا انقلابی جذبہ ہے او کانو انہ مدرس جلی کسان مومنٹ جمڑے گا جدھے چھے انہ سپنے بچوئی کہ جسے وچہ عورتان دی بھی برابر حصے داری ہوئے اور او آج جب وہ دیکھ رہا ہے تو میں نے کہا کہ اس گلوں سارتندہ ہے ایک انہوں نے بھی کہا کہ میں ایک نعرہ دے رہے ہیں یہ نعرہ میرے لوگ سمجھ جانتے ہیں میرے زندگی مل مل جائے گا وہ نعرہ سی سامراج باد مردہ باد انقلاب زندہ باد آج سامراج باد تاجرا روکا ہو نبودارباد ہے جدھے چھے کارپورٹائزیشن ہوتا ہے ایک حصہ ہے اور ہاں ہی اپنا دے جیوان چھے خلاب آسکتا ہے تو میں سے اتحاس جو سکھن دا اور نوجواناتوں اور ایک پورک کا ہندی ہے کہ جتھے تک وہ لے کے آئے نہیں وہ دے تو اگے وہ لوگ کرنے اور تیسری جڑی ہے کہ ایسینشل فود آئیٹمز دے وچھے انہ نے اگست وچھ پشلے اگستی ریپورٹ ہے جدھوں نے آرڈینس لیا دا سی ساٹھے ہزار کروڑ دے انہیں کھانڑا لیا چیزاں بار اکسپورٹ کرتی ہیں جنہیں کر کے اپنا ساور پہ یہ گھنڈے ساٹھ ربیہ علو دیکھے نے گونت کی کردے نے ایس وڑے ایک بندرگاہ کے ادھے کٹ پہ گئی ہے اس کر کے پار بائلڈ رائس جڑا ہے وہ تڑھا تڑھ بار بیچے جا رہے اور پار بائلڈ رائس ہوا ہے جڑا عام آدمی دے کھانڈ دا ہار ہے اور جدو ہوتی خرید شکتی نہیں ہوئے ایک بھی کھانڈالیا چیزاں ہوتا ہوتا ہے ہم امیجن کر سکتے ہیں ہوسان آج جڑی لڑائی نڑ رہے ہیں وہ ہر وہ اس پراک دایڑا رائٹ ہے وہ دی لڑائی پیداواری کو لے کے پراک دے رائٹ تک دے لڑائی ہے اور میں سکتا ہے کہ پاکسنگھ اور اس سارے ساتھ ہی ملجیڑا نے وہ اتشاہت کر دیں جی جی ہیئی بہت ب سے بہت بہت زکر تو اسی شید پاکسنگھ دے سنینا جوڑ کے کسانی مو جاتے تک جوڑی نظر دیکھ دے ہیں جی سب کو پہلا میں شہیدوں کی چتاؤں پہ لگیں گے ہر برس میں لے وطن پہ مٹنے والوں کا یہی باقی نشان ہوگا جا کو پیم کھیلن کا چاہو پھر تلی گلی مری آو ایک مارگ پیٹ لیجے سر دیجے کان نہ کیجے تو پاگستنگ ہونا داتا نا لیندیاں ہی سی دوسرا جس طرح جوش بھی آجند ہے کہ سر بھی ماننا اچھا ہو جند ہے کہ ایک ہلارا مل دا ہے ایک انسپاریشن مل دی ہے ایک انکاریشمنٹ مل دی ہے کہ اصل وچ ملک اپنے فرضان کس طرح باکھو بھی نبا سکتا ہے پاگستنگ اور انہوں نے ساتھیاں نے دیش واسطے جو لاسانی قربانی دیتی وہ ایک ایڈا وڈا سنیحہ دے گئے ایڈا وڈا مارگ درشن اور واریاں جنریشن واسطے کر گئے اینا وڈا ملکدہ سے اچھا کر گئے قوم نو روشنا گئے کہ اوہو جس طرح آج دا خوشی اپا سارے ذکر کر دیا کہ سان بزدور سنگا رشدہ تو اوہ دے وچ جیڈا انہ دا دتا نارا انقلاب جندہ بات سمراج بات پوندی بات دا جیڈا خاتمہ اور جیڈا غریب مزدور نو حق بلنا پادر سنگھ جیڈا سکران جیڈا سیگا کہ ازاد پارت میں قربان ہو جاگا لیکن میرا اے دیش میرا اے پارت اوہ پارت ہوگے جتھے کوئی بچہ پکھا نہ سوئے جتھے کسے نہ بین شافی نہ ہوگے جتھے کسے بھی مانو اے لجت نہ ہونا پوے کہ میرا بچہ کوئی برے کرم کریا ہے گا انہوں نے اچھی ادرشاں نے اے ثابت کر دیتا کہ انہوں نے اپنی قربانی دے کے ایس نو استماج نو دیش نو قوم نو جوانی نو پارت باسنیاں نو اچھا ادرش دے کے گئے نے جو آج بھی جیونا کارنگی جیوانٹ آتا جدوں تک سیدو ساب ایس ترتیتے ملوک ماتر رہے گا انہوں نے مٹایا نہیں جا سکتا یہی گا جو میرے الفاظ نے ان بن خوب ہو کہ سانی اندولن تے تکدے نے فرق کے والے انہا ہے کہ وہ بدیشی حکومت چی انہوں نے خلاف ینگ سی اپنی چنیاں ہونیاں سرکارہ نے یہی ساڑی ایک بدقسمتی ہے ایک پارے منہ خوکہ لے کے اسی آکھ دیں ہاں کہ اسی اوٹھے ہی آگئے ہیں جو ہتتر سال بعد پاگستنگ ہونا نے تیہی تاریخ نو تیہی سال دی عمر دے وچ قربانے دیتی اے کہہ کے کہ جیڑیاں ماما جیڑیاں نے وہ میرا نام لے کے اپنے پتہ نو ہوسنا دین گیاں پینا ونگار میں گیاں آکھن گیاں کہ تیہی سال دین گیاں تیہی سال دین گیاں بہت وردہ انسپریشن ہے تو اسی دیکھو جتھے کتھے بھی بیپیاں نے جی بزرگ نے جی سکیج والے نے کہ سیڈی سپیچ سیدو صاحب کمپلیٹ میں ہوں دے جات تک انقلاب جندہ باب دا نارہ دا نگے بیرکل صحیح لڑکے دے لڑکیاں کیسری پگڑیاں کیسری چنیا پہن کے سماگوانچے نترے ہیں بہت بڑا ہلارا نظر آ رہا ہے چیز پاکسنگ لے سنہیندہ اس بدلے ہوئے محول نوکے میں دیکھ رہے ہوں کانگ جی سیدو صاحب سبتہ پہنے ہوتے ہیں آج تیئی مارچ نو ساڈے جڑے مہان شہید ہوئے ہیں سردار پاکسنگ راج گروہ سکدیو انہوں نے چرناج شردہ دے فول لفی پیٹ کر دے ہیں انہوں نے شردہ انجلی ارپید کر دے ہیں دوسری جڑی گل ہے آج اس ٹیم جدوں میں تو اٹھے نال فون دے ہیں اس ٹیم اسی جڑی شہید پاکسنگ دی ترتی کھٹ 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 کھلاں وہ تھے ایک بہت وڈا کھٹ نوج وانا تھا کسان جتھے بندیاں تھا جڑے ساڈے پنجاب دے کلا کر پا ہی چاڑا ہے جت ببو مان پنجاب دے نوج وانا کلا کر رہا ہے وہ بھی چڑے ہیں آج ایک بہت وڈا ہی چھے کٹ کر کے بنگے دی ترتی تے ایک میسیج دیتا گیا ہے سارے ملکنوں ساری دنیا نوں جڑا کسان اندولن چل رہا ہے جڑا کسانا دا دنیا دا سکتو وڈا اندولن دنیا چل رہا ہے وہ اوڈے چھے پنجاب دے پورکا ہے پنجاب دے نوج وانا پورکا ہے پنجاب دے رول ہے وہ لگا تار وادو دی رہا اور اس سنگرش جیدی پریدنا سردار پگسنگ وڑکے شور ویراتو جنہاں نے بڑیاں چھوٹیاں عمراج دیشلی شہیدیاں دیتیاں انہاں دے ایسے شہیدی ستھانتوں پرن لے کے نوج وان کسان جتے بنیا ساری دنیا نوں نے ایک میسیج دے رہی ہیں جنہاں سپا ملکن سے پائے جا رہا ہے لوگ آج ایک کے لئے ایک کے لئے لے کے آپ سے تارمین لے کے انہاں دور کرنواستے انہاں دے شہیدہ تو برینا لے کے انہاں دے چرنا چھتا دے فول پینٹ کر کے کسان اندولنچ کسانہ دی جیت ہوئے اور کسانی موتا جیڑا کسانی سنٹرلائز ہو کے کسانہ دے سارے مسئلے حال ہون وہ جلی پنجاب نے ایک وار پھیر بہت وڈے اس طرح پہ اپنی جڑی آجری بھی پرییا وادوی بھائییا کسانے دولن دے ناڑا جدو پا گل کر دیا ناو جوانا دی ترے اے بیا کے جڑا شید پاک سنگ نے بہت وڈی گل ناو جوانا ورے ہمیشہ انہاں نے کی تھی انہاں دے حکاں دی کھاتا انہاں دے رائٹ سی روزگار سی ایجوکیشن سی دجھے ماملیاں لے کے جس طرح دی بیزگاری جس طرح دی بہت وڈی پدر دوتے ایسوڑے ناو جوانا نو مشکلان دا سمنا کرنا پہرے اپنے پاک سنگ دے سنے ہیں چوئی سڑا پاک سنگ دے سنے ہیں چوئی سڑا پاک سنگ نکڑے گا جیس انقلاب دے لڑاں گے انہاں دے نارے دے لڑاں گے تاہی اپنا پاک سنگ دے سنے ہیں لگ دا ہے کہ سنیاں میں جڑے آگا ہے آج بھی اگر آج بھی اگر کوئی سروے ہوندہ ہے دیشت سب کو اوپر کے جرا نام ہوندہ ہے شیئید پاک سنگ دے اگر آپ دے ہی سالان دے عمر چا ایک نوجوان دیش لی ایک اجنڈے تے ایک مدیا تے دیشنو اجاتی نو لے کے نوجوانا دی اجاتی نو لے کے اور لوگ تن تروں لے کے شیئید ہو گیا سی آج بھی پریڑنا دا پریڑنا دی طاقت پاک سنگ ہے اور منو لگ دا ہے بھی رین دی دنیا تاک سردار پاک سنگ تو جیڑی پریڑنا ہے پنجاب نہیں ساری سارے ملک دے جیڑے نوجوانے ہمیشہ نہیں دے رہنگے پاک سنگ دی جیڑی سو سی جیڑی سمرہ جواد دے خلاب جیڑی انسان دی جیڑی اجاتی ہے او دے اجاتی حقہ نو لے کے چاہے آر تک جاتی ہے چاہے سماتی جاتی ہے چاہے راجنے تک جاتی ہے اس مدیاں نو لے کے پریڑنا ہمیشہ نوجوانوں نے ملتی رہیا انوارے ٹیمٹی ملتی رہنی ہے اور آج جیڑا اندولن کسان اندولن چان رہیا او دے جیڑی سکون کا بہت بڑی ہے اور نوجوان جیڑے چاہے وہ یونیورسٹی آج پڑھ دے چاہے کالج آج پڑھ دے چاہے سکونہ چاہے چاہے وہ کسے بھی لیول پہ پہنچ دے ہمیشہ پاک سنگ دے تھوٹ تو پاک سنگ دی جیڑاں تو پر بابت رہیا اور انہوں تو پریڑنا لینے دے رہیا چاہے میں لینے دے جی میر بانی پرسا جس ماں جتے پہ کال کردے ہیں میں نوجوانہ بارے سوال توڑے تو بھی لڑنا چاہاں گا چید پاک سنگ دے انہوں نے نوجوانہ بارے نوجوانہ دے جتے بندی چھے بہت ڈی پتر تے کام کیتا کومی پتر تے انہوں نے جتے بندی آرگینائز کتی نوجوانہ دی بدیارتیاں دے چھے بہت انہوں نے کام کیتا جس طرح دہ پہ کساڑ دے دے بدیارتیاں دے نوجوانہ دے لگتا کہ شید پاک سنگ نے انہوں نے بدیارتیاں نوجوانہ وارے سپنا چتریہ سی اوہ سپنے بڑا پارتا جنہ نوجوانہ نو کدھر گوچہ نجرہ آرہے ہیں بھلے کہ اوہی سپنا جنہوں نے چتریہ سی اوہی تے بڑاوڑ دی لوڑ پاک سنگانہ نے کی کیا سی کہ نابرابری جنہ انگریز رہا جائے سب تو بڑی ساڑے دے مارے ہیں کہ نابرابری بہت جائے انہوں نے نوجوانہ دے مانیفیس کہ جیڑا سی سو راج لی لڑ رہے ہیں لوگ کاں دے اپنے راج لی لڑ رہے ہیں وہ اٹھنمے پرسنٹ لوگ کاں دے ہوئے گا اور اٹھنمے پرسنٹ لوگ کاں دی حصے داری ناڑائے گا تو ایس کر کے اور اے جیڑی نابرابری ہے اور آج جیڑی نابرابری دی دے دہاکے چسی اوہ آج ویسو سوڑا دے ویچے مسٹر پکٹی نے دوبارہ دکھائی ہے تو اوہ نابرابری دے خلاف ملک کتنا لڑا جائے گا برابری رائیں تے پائچہ رہے ناڑا تو پنسے گڑا نے انہ دو چیزیں دلتے ہیں جدہ انہوں نے نوجوان پڑھائی کہ اوہ دو تین حصول جیڑے نے انہوں نے ادار بنایا گیا کہ جات پات تو اوپر اٹھ کے ترما تو اوپر اٹھ کے ملکت اسی نوجوان لڑکے لڑکیاں جیڑے نے اوہ تاندہی ناڑ جدن لگنگے اوہ دن یوگ شروع ہوئے گا اور پرکسنگ دو لفظ بڑے انٹریسٹنگلی یوز کر دیں ایک راج پلٹا ہوندہ ایک یوگ پلٹا ہوندہ لینا ہوندی ہیں اے راج پلٹا ہوندہ اٹھ کے ساتھ سال چل دیا رہی ہیں لیکن اس سے کر کے آج جیڑا توڑے الیکٹرڈ میمبرز نے ان کو بالکل ہی لوکانے اونا نو بلے داستہ کے توسریسان نو ریپیزنٹ نہیں کر دیں اے جیڑی اے اور بڑی اور ہیڈی چیپ اور بڑی انٹریسٹنگ ہے کہ جدو نو جوان پارسوا بڑھائی انہوں نے کہا کہ نو جوانا دے دماغ چوں یہ جنا جات پاہ دا سوال ترماہ دا سوال اے 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 اوچ نیچے کتا ختم ہوئے گی لنگر شروع کیتا ہوندہ اور انہوں نے لنگر داود گاٹن ڈاکٹر سے کچھلو کو کروایا آج اس لہر نے لنگر پورا کرتا اور انہوں نے لنگر دے نال سارا اور یہ ایک لی آج کسانی ایک جماعتی ملو بڑھ لڑائی ہے کسان دا ترم جات نہیں ہو دی اوہ دی جیڑی جماعت ہے اوہ ملو بڑھ لڑائی ہے گی تو انہیں ایک نمی تراتل جڑی ہے وہ کھڑی کرتی جڑی پلسنگ سوچ دے سی جیدے کر کے انہوں نے اپنیا ساریاں لہران چھے ایمفزز دیتا کہ ایس تراتل کے جڑی آج کھڑی ہوئی ہے وہ دے تے اسی پینڈلو کے میں بڑھ لیں اور یہ یاد رکھے ہیں نوجوان کہ جو اسی سرکارہ تو مانگے ضرور کیتی جا سکتی ہے پر انہوں نے تو یہ تو توقع رکھنی کہ وہ آنکے تو اڈے مسئلے حل کرنے گے اسی کھٹ 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 کھنا دی کھل کیتی ہے دیڑا انہوں نے دا انسیسٹرل ہاؤس ہے وہ انہوں نے دادا جی نے 1888 بنائے اور ایک کہہ کے بڑھایا سی بھی یہ دوان کھانا بنا رہے ہیں میں لوگوں نے کہہ کے سرکارہ آنڈیاں جاندیاں رہن گئے ہیں تو اڈے مسئلے کسے نے حل نہیں کرنے چنہ چنہ تک تُسی آپ بے کے اپنے مسئلے آنگ دے نہیں تیز کر کے میں تو پرساں بڑی پیاری گال کر رہے ہوں چیز پاکسندی شہادت جوڑی درشت کی بھی جاننا چاہیں گے آپ انہوں ٹیکنکل طور دے بریک لینی پڑی ہے ایسے مام لیتے میں پڑھے بریک پہ بعد آ رہے ہیں واپس چھوٹی جی بریک بریک تو آدھے سے مودے دے آ رہے ہیں واپس اور سوال ہمانگے پرساں جگمون سنگتوں شید پاکسندی جاننا چھوڑے ایک پیارا جا سوا اور لینے ایک شوڑی جی بریک بریک تو آدھے سے مودے دے آ رہے ہیں واپس کہ شید پاکسندی شہادت دے سنیا آج دے سمیچ بھی کناک سارتھک ہے نظریہ دیٹوے درسکاندہ سواغت پرساں جنگون سنگھ جی تسین شید پاکسندی جاندگار بھرے بہت ایک بڑی پیاری جڑی گیا ہے جڑی گیا ہے جادہ آس جڑی گیا ہے ساڑے درسکاندہ نارسان جی کارنے سی پلیز میرا یہ ہے کہ بھی کھٹ 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 کھلا ہونا تھا جدی کارا جنہوں آج ہی قومی یازگار دے طورتے ملسیر بنواتا اور وہ مکان جڑا ہے وہ اٹھارہ سو ٹھونجا پیچے انہوں نے بنایا تھا تو انہوں نے کہا کہ میں دیوان کھانا بنا رہے ہیں دوکہ نے کہا کہ بھی ایک آدھے لئی ہڈی 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 ملی لینے ہو اور اے یاد کر لو کہ را جاؤں دے نہیں چلے جاندے نہیں تو اڈے مسئلے تاہال ہونے جیتا سی کٹھے بے کے ملو بے اپنے مسئلے ہاں پرو گے اور اسے چیز بچوں ملو بے سا جیسے گھڑا نے ملو بے اپنے جیونی ہڈی چھے سنو دسیا تو اے اے کہ بھی آج بھی ملو پینٹ جڑا ہے اور یہ نب آزار باد بچے پینٹ جڑا ہے وہ بلکل رٹن آف ہے پینٹ دے بارے بچے کر جا لیا جا رہا ہے لیکن پینٹ دی ترقی واسطے کچھ نہیں کیتا جا رہا تو اس کر کے جدو تک لوگ آپ کٹھے ہو کے اپنے فیصلے کرنے لے جدلے گرام سبا کے کے ہو جہاں جنتر ہے ساڈے کوڑ جدلے ناڑ ملو بے لوگ اپنے فیصلے آپ کر سکتے ہیں تو اے اے اس کر کے ملو بے ضرورت ہے کہ اسی انہوں نے اونس کو بھی سکھیے انہوں نے جڑی ملو نوجوانہ واسطے کیا کہ جدو ناڑ جڑا جوش دے ناڑ کوچھ نو تائم رکھے ملو جوش بھی ہونا کیونکہ جو ناڑ جوش ہوندہ ہے لیکن ناڑ سمجھداری ہونے چاہیے دی اور اس جو بڑے خوبصورت گل جڑی ہے میں سا آجیز سنگھ انہوں نے انہوں نے چاچا جی جڑے سی پگری سنبال جٹا لیند تلائی اور تو بچ چاری سال وہ دیشنہ چھ رہے انہوں نے اخیر تے ایک نوجوان دیتا ہے انہوں نے کہا کہ پوراں وقتی پوراں وقتی دی دیفینیشن کی ہے کہ اسی بہت سیریس سٹوڈنٹ آتحاس دے آتحاس نو اسی دیکھیا ہے اسی آج دے حالات نو بڑی تیانناڑ سمجھے اور لوپاں دی چہت کی ہے آشا کی ہے انہوں نے سمجھے اتنا چیزہ نو جڑا جوڑ دا ہے وہ پوراں مرکتا والنو وقتی دیتا ہے انہوں نے کہا کہ نیتا جس واشنے بھی اپنے بھل بھل کہ میں پوراں مرکتا بڑنا چاہنا تو آیا کہ بہت کچھ ساڈے کوڑ اور پھر پارٹی دائیدہ بڑنا اتحاس ہے کاما گاٹا مارو دے چھے مینے وہ لوگ میں رہ بگایا ہے اور ایک انہوں نے نمی وہ پورا نمہ گوورسہ سی جیدے کاما گاٹا مارو چال رہا ہے اور وہ دے کوئی جات پاتھ نہیں سی ترم نہیں سی وہ دے وہ دے ایک اکیتا جڑا سی وہ کھٹھا کردہ سی تو کہ آج اور تیسری جڑی جڑی جس یہ مومنٹ جنہیں شانت میں ہی چلی ہے یہ بھی پرگسنگ دا پرنسپل سی پرگسنگ کہندے نے کہ جڑیاں آم دہرانے انہوں نے شانت میں ہی ہونا ہوتا لیکن نوجوانہ دا کام کچھ اگوا ملک وینگارد دے طورتے بدا ہے ملک وینگارد دے طورتے اکڑ ہوئے ہیں تو وہ میرا دونوں کہ بھی آج اسی اتحاب دنیا چھوڑ کی ہو رہے ہیں کہ نابودارواد ساڑھے ہی نہیں آیا یہ تو پہلا لیٹن امریکن کنٹریز دی بہت بربادی کیتی ہے یہ ملک چلی تو شروع ہوئے آسی آج چلی بے چوئے اور ورس ہو رہے ہیں تو اس کر کے میں یہ ملک سارا جڑا ملک نوجوانہ لی اور ساڑھے لی وی بہت بڑا سنے ہیں جی تائم کیو براہ سارت تائم کیو ڈاکٹر سہوتا جدا پرسر جگمون سے انہاں نے کمنٹس کیتے ہیں انہاں نے گل کیتے ہیں شید پاک سنگھ بھی براہ ساتھ دی انہاں دے جڑے بھی پہ شکر دی انہاں جا پہوش دہاڑے دے ذکر کر رہے ہیں یہ دے بارے کوئی دور ہے نہیں چاہے پردان منتری ہے چاہے ساڑے سو بیدہ موک منتری ہے چاہے مانتری ہے وہ شہدہ دے بھتا دے جا کے شردہ بھی اپنی آت پتکا رہے ہیں فول مڑا ہاں میں چڑھا رہے ہیں اور کی بجا ہے کہ ستر پہ ستر سال بھی جاندے بعد بھی جڑا شہدہ دے سپنا دا پارس ہی اوڈی تھا تے جڑی یہ شہادت ہے جڑا شہدہ دے سنے ہیں انہوں رویتی سماگمہ تک ہی سیمت جاں اوڈی تھا بند کر کے رکھنڈی کوششیں کی تھی گئی ساڑے آگوان بلوں شردہ دے فول جرور پیٹ کر دے اور اوڈی تھے کہ سنہانیا کے جانا چاہید ہے شہید پاک سنگدہ جی 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 دیکھو بڑا باپنی توڑا سوال ہے کہ چوہتر پنجھتر سال بھی جانتے بھی جی رہے ساڑے لیڈر میں اوہو اینہ شہیدہ نو جینا نے اپنی جوانی روتے اپنیاں جانا وار کے ہستیاں ہستیاں فانسی وے فندیاں نو چمکے اے ثابت کیتا کہ ساڑی جی ری شہادت ہے جی ری ساڑی قربانی ہے وہ ایک انگریزی سمراد بار دیاں جڑاں ہلا دے گا یہ اجادی دی جی ری نلائی ہے وہ اس میں بل ملے گا اور بلدی تے تیل دا کم کرے گا جو کہ بخوب سے تو بھی ہویا کہ آخر انگریز سرکار انگریز سرکار میں انیسو سنتاڑی دے وچھر اپنا بسترا گول کرنا پیا پر جس جو سوال تھوڑا ہے میں اتھے ہوناؤ دیاں کہ انگریز چلے گئے وہ جی ری ساڑا پارک اجاد ہو گیا اپنا راج ہو گیا اپنی پوری سرکار ہو گیا اپنا سوڑیدان ہو گیا لوکان دی پابیداری جیڑی سی راج پارک اجاد ہو گیا پر جیڑے ساڑے آگو سن وہ انہیں موقع پرست انہیں کہلوں کے بے ایمان انہیں اپنا وچھ گھوڑ بارے انہیں خود گرس ہو گئے کہ انہوں نے بڑی شرم دی گل ہے کہ انہوں نے شہیدان ہو جیڑے کے نیاں حق سچ دی برابری دی لڑائی لڑ دیاں انہوں نے بسالہ قائم کرتی ہیں انہوں نے اوز قربانیوں نے انکیش کرنا چوندے نے لوک دکھاوا موں پوچن والی گل کہ اسی دن منا رہے ہیں پاگ سنگھ دی چھوڑی تھی دا تیئی مارچ نو دن منا کے خلا دے ہار پاکے اپنیاں وڈیاں وڈیاں فوٹو ہاں اخباراں چپ ٹرینٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا جو دیکھے کہ اسی اے کر رہے ہیں ایس چیزنوں صدو صاحب توسی یہ تھوڑا جو سوال ہے میں تھوڑے سوال میں جتھے سہمتا اوہ سنو ہو رگ گئے وہ کہہ دییاں کہ آج لوک سمجھ گئے ہیں آج سماجیوں اے سمجھ آگئی ہے آج نو جوان پر یہ تو ساتھوں اداسین ہو گئی نہیں ضرور جو کہ کسان انڈولوں میں صرف کر دیتا جیڑے کے اوہی بچے اوہی نو جوان اوہ سبیلٹوں لے کے شاید انہ دی جڑی روح ہے گیا ہے اوہ اینا ویچر پھر تو سرجیت ہو گئی ہے اوہ بلکل اینا لیڈران دے وکھاویاں دے پچھے نہیں جاندے بلکل انہوں اپریشیٹ کرنا تا دور دی گل انہ دی گلنوں مننا سننا بھی دھرکنار ہو گیا ہے تو انہوں نہیں لگتا کہ آج انہوں لیڈ رہاں دے پیرا تھلیو زمین کس کی ہوئی ہے انہوں سامنے ہوں دی کہ کس طرح لوکانوں پر بہابت کریے کس راہ نکڑیے کس گڑی بڑھئے کتھو لوک کے مو نکو کے نکل جائیے شرمندگی دے مارے جو بین شافیوں اپنا اندر بولتا ہے جی جی بڑے ہی ساتھ نتیجے بھی نکڑے گی اور سنے ہیں بھی دے گی میربانی ڈار ساتھ ھینکی بیری ماچ کنگ جی جس مدد اپا گل کر رہے ہیں پرسر جگمون سنگھ انہوں نے ایک بڑا میننگ فوجر میں کہاں گا ایک سنے ہاں ایک کمنٹ جڑا کیتا ہے انہوں نے شید پاکسنگ دی گل کر دیں کیا ہے کہ انہوں نے لیڈیاں لہران دی گل کیتی ہے انہوں نے کہا کہ کسانی لہر ہے وہ بھی شید پاکسنگ دے پورنیاں تے چل کے کہ شانت میں ٹانگ دے ناڑ لہران تے تشدد ہندہ ہے پر لہران شانت میں ٹانگ ناڑ چل دیا ہے چو لگتا ہے کہ کسانی ان دولن دے آڑے دوارے جڑے جڑے کیس بنائے گئے اور کہا گیا کہ کوئی گل نہیں ہوئے گی اسی صدا مان لو اسی اس طریقے ناڑ کدھے ناکس لی کیا کدھے پاکستانی کیا کی لگتا ہے کہ آج بھی شید پاکسنگ دا سنیہا ایک انہا سہارتیک ہے کہ شانت میں ٹرکے دے ناڑ ہی تشددہ دا ٹاکرا کیتا جا سکتا ہے جڑا کسان جتے بندیاں کر رہی ہیں اسی بیٹھے ہو اس قسمان دولن دے اندر ملکل ٹھیک سنیہا جا رہا تو انہاں لگتا ہے شیدو صاحب ڈالے پہلی گلت ہے سردار پاکستنگ نے ہسیار بند لڑائی دی انہاں نے ہمیشہ بیشارہ دی سوچ دی جس طریقے ناڑ شانتی ناڑ ڈیموکریٹک طریقے ناڑ وہ اکدم رینیونٹ ہے جیڑی پاکستنگ دی سوچ ایک گلتے ہے گیا اے لیکن یہ دے دوسری بڑی بہت قسمتی واری اور گل ہے جیڑی اجادی دی کل اپنا آنا نے کی تھی پاکستنگ وڑا آنے تے باقی شیدہ نے اس اجادی تے آج دی موجودہ سرکار جس طریقے ناڑا اٹیک کر رہی ہے لوکاں دی سوچ تے لوکاں دے بیچارہ دی اجادی تے پاومیاں لاری ہے لوکاں دے شامتی ناڑ پردرشن کرن دے روکن واستے ہر طریقے دے حیلے وسیلے کر کے پرس دی فوج دی طاقت دی برتو کر رہی ہے وہ اپنے آپ چے بہت ہی مطلب مند پاکی کرنا ہے اور دیس طریقے ناڑ آج دی پوری ہوئی دیشی سرکار دکٹیٹرشپو انواد رہی ہے اجادی تے پاومیاں لاری ہے وہ دے تے پاگستنگ دا تھوڑ تے بچار لوکاں پرینہ زندہ دے خلاف واجت ہونڈی اس کر کے مجھ سے لگ دا ہے جیڑا کسانہ دا اندولن چل رہا ہے وہ اس سے ہی پیٹر تے اس پرینہ اس تو پرینہ لے کے پاگستنگ دوں اس سے دانتے چل رہا ہے لیکن سرکار دا جیڑا رویہ ہے وہ انگریجہ تو بہتر ہے جیس طریقے نال پچھلے دینہ چھے دشا روی مندی پونہ تے پترکار اور ایکٹیویسٹوں تے جیس طریقے نال پبندیاں لائیاں کیس درد کیتے گئے انہوں نے آواز نوں انڈیموکریٹک طریقے نال ضبون بھی کوشش کیتی گئی اس ڈکٹیٹرشپ تانہ شاہید اخلاب بہترکار کسان اندولان میں ایک نوی طاقت بھی جتی ہے لیکن ایدت مینوکینٹ کوئی گریج نہیں ہے یہ جیڑی پریجنہ ہے یہ جیڑی پریجنہ دا جیڑا سروت ہے پریجنہ دا جیڑا جریہ ہے پریجنہ دا جیڑی جیڑی طاقت ہے وہ آج بھی انہوں نے ہی رہنٹ ہے جنہی ہی رہنٹ ہے جنہی ہی رہنٹ ہے ٹائمز پاگستنگ دی سی اور باقی شیطان دی سی ٹائمز پاگستنگ دا جیڑا بچار سی جترہ میں پہنا بھی کیا اور ایک ہور بڑی بدقسمت ہی نال میں تو انہوں نے کہنا چونہ ہے ایک پچھپتر سال جادی دے ہون دے باوجود آج بھی دیتیاں سرکاراں نے انہوں شہیدہ درجہ نہیں دیتا حالانکہ کروڑا لوکہ نہیں ہو شہید بھییا اور ایک پریجنہ ہے لیکن گندی راجنیتی اور اس راجنیتی کر کے آج بھی ساڑے جیڑے ہیرو ہیں بھی ہیرو ہے وہ کتنا کتے اور انگولے بھی گئے ہیں لیکن جدو بھی کوئی آواز اٹھی ہے سمولک چھے جمہوری آواز اٹھی ہے ایک طاقت کا لکھاں دی لامبند ہوئے ہیں نوجوان ہوئے ہیں چاہے کسان ہوئے ہیں چاہے مجھدور ہوئے ہیں انہ چھے سب تو وڈی پرینا ایچ کوئی دو ڈاؤٹ نہیں ہے پاگستنگ بر کے شیطان تو انہ دے ججوے تو لئی گئی ہے جی پرسر جمہو سنگ جی کانگ جی نے جڑے کمنٹ کی تے انہ نے کیا ہے کہ شیطان پاکستنگ دی گال زرور کر دیا ہے جڑے آج دے نیتا ہے گیا ہے اور انہ دی وچار ترہ دے اُلٹ جا کے جدو لوگ کی جمہوری ٹاگنا اپنیاں گلان چاہوں دے لڑنگیاں لڑ دیا تک اس طرح انہوں دوائے جاندہ ہے تشدد کیتا جاندہ ہے کی لگتا ہے کہ اس طرح اندولان آج دے سمیدے بچ انہوں تشدد دے نال ڈکٹیٹرشپ دے نال کیس بڑھا کے دوائیاں جا سکتا ہے جان لوگ لہرہاں جڑی ہیں شیط پاکستنگ دی بھی پریرنا ہے تشدد نال دوائیاں نی جا سکتے ہیں جی دوائیاں جا سکتے ہیں ہندیاں تا آج جی جڑا ہندستان ہندہ ہے یہ روپ نہ ہندہ بلکو ٹھیک ہے سمیدہ نے بھی کہا کہ بڑے بڑے ایمپائر جڑے نے اپنی ہومے کر کے ڈک جاندے نے لیکن بچار جڑے نے وہ اگے بڑے رہن دے لیکن یہ دن آل ہی جڑا ہے کہ پرکستنگ اڑا تھا اور وہ اکیس سال دے سی گئے جدہوں وہ اسیمبلی چھ گئے اور انہ دن آل بی کے دب ساڑی اٹھارہ سال دے سی اسی امیجن کرو کہ انہ نے اگریز نوں اٹھے جا کے ای ہی گل کیا سی کہ تسی لوگ کان دے جدہ آج جی یو اے پی ہے وہ دو پبلک سیفٹی بل لیکن اندر ساڑی بھی اے نا نال کسی لوکاں نوں جبان بند نہیں کر سکتے کسی لوکاں دے آواز نہیں سن رہے اے سکتے تو اڈے کان کھونڈا آئے ہیں اوڈوہ یہ سگاہ کے جڑا کٹھے ہو کے لوکاں دا حق سی ریڈ ڈسپیوٹ بل اوڈے تے انہ نے آواز اٹھای ساڑی تو پرکستنگ دا جڑا اے ہے گا کہ بھی اے جلم اور اوڈے تے دو ہونا دے آرٹیکل بہت کمال دے نے جیڑے اوڈوں دے لکھے ہونا دے کہ سرکاراں ساڑشاں کیوں بڑھوں دے آج ہار مارڈ جی گلتے ساجش بن جن دی اوڈ کے ساڑشاں اوڈوں بڑھوں دیا نے جیدھوں سرکاراں کھوڑ لوکاں دے سوالہ دا جواب نہ ہوئے تو ایس کر کے آج جو جو سرکاراں دا بہیوئر ہے وہ بھی ملک ایس کر کے ہے کہ لوکاں دی پریشانی بھی ملک اوڈوں سے ایڈریس نہیں کر سکتے اوڈوں سے پیٹ پرسٹ آبادی جیڑی پنڈا دی ہے اوڈوں سے رائٹ آف کیتا ہوئے اور آج لڑائی کرت دی اوڈے ایڈریس دی ہیں گے تو ایس کر کے بھاگ سنگ دا اوڈے بہت کلیریٹی ہے دو جا اوڈے سی چالنا کہ اوڈ چوٹے کیس بڑھو دی ہے کتنا بڑھو دی ہو سارا انہوں نے انہوں سے بیڑے بھی ہندہ سی اور یہ لگتا ہے کہ ساڈیاں سرکاراں نے ازادی لیر تو کٹ سکھیا ہے انگریزہ تو زیادہ سکھیا ہے کہ لوکاں نو بھی دبا کے پرما کے ملو جا کے ملو بجڑا ہے کیتا جا سکتا ہے لیکن جو میں راکشو ہوتا کہہ رہے سی ایس لیر میں لوکاں نو بہت ملو سپسٹ کر دیتا ہے کہ کیڑا کی چیز ہے اور ایس انگرشن چوہ ہے کیونکہ یہ تسری منڈی دی لڑائی ملو بڑھو دی لڑائی لڑی آن سڑیاں باتھی اورگزیشن لے کر ساننا دیوں ملو انہوں نے منڈی دے پیرا دیتا ہے تاہاں جا کے کتے منڈی کھڑی ہوئی اور ہون منڈی تو کیوں دردے لیں یہ بھی ایک بڑی سمجھنا لی گال ہے کیونکہ منڈی بیچ ریکارڈ ہو جاندہ ہے کہ کیڑا بندہ کنی خرید کے لگیا پرائیویٹ خرید آج بھی دوہزار شیتوں آلاؤڈ ہے لیکن وہ ریکارڈ ہو جاندی ہے یہ ریکارڈ ہو گئی تے پھر ٹیکس آنے پچھن گئی کہ تُو اینے دا کھریدیاں سے اینے دی بچھی ہے اینے ہی تیری آمدر ہوئی تے ٹیکس دے تو وہ ٹیکس بھی نہیں دینا چاہوں دے منافع دے کھٹنا چاہوں دی ہیں لیکن وہ ریکارڈ ہو جاندی ہے کنہ کتھو چکیا گیا کتھے کنہ چلا گیا تو تکھے دا سارا دیوک جڑا ہے اور انہوں کبر کرنواستے اسی لوگ کا نظمان دے لوگ کا دی زبان دے کڑیاں تو کڑیاں تو ڈر لگے ساڑے کمپیوٹر چیک بٹر فلای ایفیکٹ کہنے ملوک ہیں دے بھی یہ کہتے پرازیل ویچے ایک تچلی دے خامپ کو بڑھن تے انہوں ہندوستان جلجلہ آ سکتا ہے آج آپ ہاں دیکھے ہیں کہ ایک لفظ کڑی دا جڑا ہے انہوں نے انہوں انہیں کبرات پیدا کر دیتی انہوں لگا پتہ نہیں کی مل ہو جانا ہے تو اے جڑا اپنے آف تو در لگتا ہونے لیکن سار بہت بڑا کمنٹ ہے گا توڑا جو کسانی اندولن ہے جی تجھے گال کیتی ہے کہ کس طرح جڑے گا سرکار کب رائی ہوئی ہے کسانی اندولن جس طریقے ناڑ رہے ہیں کومی پتہ تھے کہ اس نو دوایا جا سکے گا جان کسان جتگے کرانے موڑنے کے لئے ناڑا دے رہے ہیں میں سب ہی ناں گیڑا گروہ گبین سنگھ جی نے سانو ایک اصول دیتا سی کہ جیدو کولیکٹو لیڈرشپ ہوئے گی اسی کدھی نہیں ہارو گا پانچے اس کر کے گیا آج تو اڈیاں چار سو جتھے بندی ہیں کولیکٹو لیڈرشپ چل رہی ہیں یہ ایدنا بڑا اصول جیڑا ہے جمہوریتا ہو نہیں سکتا جدو بھی ویقتیاں مگر لگیاں تو ازادی دی لڈائی چیک ویقتی مگر لیا ہونا اسی اخیر پہ ملو ایک تو پیچ گئے ہیں ملو جیپر کا ویقتی سے گا وہ اے بڑا خڑے گاڑ پا گیا وہ دے تو بات جنہیں بھی ویقتی واتہ چلیے ہیں نیرہ نے وہ کدھی بھی انہوں نے بیچے ناکامیابی دے بھی ویقتی واتہ چھنڈے جیڑی کولیکٹو لیڈرشپ ہے وہ دے بیچے اور جیڑا پرچار پنڈی پرچار انہوں پتے بھی ملائے نا ہون تک کنے حملے ہوئے ہیں اسی کئی گڑا ہے وہ تو بات حملے ہوئے ہیں لیکن کسے حملے نے انہوں نے اور مجود کیتا لہر نوجوانہ دا لڑکیاں لڑکیاں دی آٹیسپیشن آئی ہے اے دا مطلب ہے اور اے ہی برکر گرنانہ دیب جی نے ایک مول منتر دیتا سی کہ نرپاو تن نرویر ہو جاؤ کہ توسی پر مہتما دینا تو اے اے ہے کہ پنجابیاں نے پنجابیاں نے وہ گل کر کے دخائی ہے اور سارا ہندوستان بن رہے ہیں آج جیسی سارے ہنو کٹھے کمار لاتا ہے کٹھے لڑ دا آتا ہے اور انہیں پہتے دروہیر بھی بڑھاتا ہے جی بیل کول جڑے گا ڈاٹر سووتا آخری کمینتریس ڈیویڈ دا توڑا اے سمودی دی جدہ پرسید جگمون سنگھ نے کہا کہ پنجابیاں نے دتا سنیہا کہ کس طرح کلیکٹر لیڈرشپ جدو لڑ دییا ہے سانڈے گروبان دا بھی سنیہا سانڈے شیدان دا بھی سنیہا پہلا مرن کبول جیون کی چھڑ آس ہوئی سب ناکی رہنکہ تو آؤ ہمارے پاس اے سانو سنیہا جو گروہ پیرا پاتشاہاں تو مڑیا ہے جو پرسنگ جیدہ جو سیگا سرفروشی کیت منہ اب ہمارے دل میں ہے دیکھنا ہے جو اور کتنا باجو اے قاتل میں ہے جو آنکیو راہ صاحب لوٹو راج پروند خونجی وادی جیڑیاں تاکتاں جیڑیاں رجک خونتے لگیاں نے جیڑیاں اوہ جماعت نو کرتی جماعت نو تھلے لاکے وہ چوندیاں نے کے اسی سارے جنتقداریاں تے قبضہ کر لیے لیکن پاگستنگ دی جیڑی شکشیت ہے انہاں دیاں لکھتا آجی بھی پروابط کر دیاں نے وہ اپنی چھوٹے تینکیو راہ صاحب میرمانی 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 راہ صاحب جی میرمانی کانگ جی دو لینہ دا کمنٹس میرمانی جنہ چر دنیا جمہوریتی لڑائی ہوگی لوگ شاہیتی لڑائی ہوگی لوگ تنطر تی لڑائی ہوگی سردار پاگستنگ برکیاں تے وچار تھوٹ جیڑے ہمیشہ ریلونٹ رہنگے اور لوگ ہونا تو پریڑنا لیں دے رہنگے جی بہت میرمانی جتھے میں پرویسر جمہون سنگھ ڈاکٹر سوٹا کانگ جی تنواتی ہیں سارتھک مددے دے آئے اوٹھے میں اپنے درشکان دنیا اپنے چینل اپنی ٹیم بلوں بھی شیدہ نو نت مستق ہونا ہے اسی بھی پرنام کر دیا اور خاصتہ دیویٹ دے چیز سارے مہمانہ نے سنیا دیتا ہے کہ شید پاکسنگ دے سنیا آج بھی کنا سارتھک ہے تے جدوں گروہن دے پشوکر تے شادے دے پشوکر چے دیکھ دی ہیں تا کلیکٹر ڈیٹریشپ بڑیاں بڑیاں چینلوٹیاں نو بھی سامنا کر کے جتکے کرانو مردی ہے تے نا مودیاں تے آنے دے لئی توڑے سارے آنے بلوں اپنے مہمانہ دا تنوادی ہیں تے اس دے ناڑی توڑے پڑوں لماں کے ساتھ سسری اکار ساڑا ہر ایک پروگرام دیکھن تے ساڑے ناڑ جوڑن لئی سبسکرائب کرو چینل پنجابی تے نوٹیفیکیشن لی بیل آئیکن والے بٹن تے کلیک کرو